اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لال بٹن پر ضرور کلک کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ نماز روزہ نہیں حد نہیں زکاہ نہیں تبلیغ جہاد نہیں علم نہیں تحجد نہیں تو کیا سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولا جائے گا وہ رابعہ بسری بھی ہے نا برابعہ بسری بھی ہے جن کی ضرب المسل بن گئی بندگی تقوی پہلے یہ تولا جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے جنید بغدادی بن گئے شیخ عبدالقادر جلانی بن گئے فیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبدالقادر جلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر عجر ملتا ہے آدھے کے برابر تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناو حسن سلوک کے ساتھ تانا تنز بولیاں وہ انسان انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا بیویوں کو خامدوں کو نہیں عورتوں استعصو بن نساء خیرہ یہاں سے پیرا گراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے تو میرا معاشرہ ایم بیلنسہ ہے کہیں خامد بیوی خود نادان ہیں تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں کہیں خامد بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کڑ چڑے ہے ہر شید سسر اوپر تلوار لے کر ساس کا اپنا جبر ہے سسر کا اپنا جبر ہے نند کا الگ جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوئے کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوئے ایک بچہ میرے پاس آیا یہاں میرے بیوی لڑ پڑے تھے اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے اب اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا ہو گیا یہ جبر یہ ظلم چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں کسی رشتے کو اشالہ نہیں چاہ رہا لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں کہیں خامد نادان ہے بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں بیوی نادان ہے خامد کے ساتھ بدتمیز ہے کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامد کے ماں باپ کا ظلم ہے کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے کہیں بین بھائیوں کا ظلم ہے اللہ کے واسطے اپنے حدود میں رہو اپنے حدود میں رہو یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھل دیفعہ بیان کر کے آیا آفس پہ بیٹا تھا ایک بچی باہر رو رہی تھا تو وہ نے کہا جی ایک بچی باہر رو رہی آپ سے ملنا چاہتے تو میں چلا گیا ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمر آئے تو پھر بھی رو رہی رو رہی میں سمجھا شاید میرا بیان سنو کے کوئی زیادہ سے لے لیا ہے وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے ہیں مجھے جیوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دیا کہا آپ متلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا پھر میں نے کہا کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق ہو جی مجھے طلاق ہوئی نہ طلاق یا افتہ ہوں کیا مسئلہ تھا کہا میرا خامن بہت اچھا تھا ہم دونوں میہ بیوے میں بہت محبت تھی بس میرا سسر کہتا اے میں انہوں چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے اے میں انہوں چنگی نہیں لگ دی انہوں طلاق دے ایک سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا اور اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں ماں باپ کا پریشر ہے اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا اب کوئی ہے نہیں جو ہمیں پوچھے گوڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی صرف ایک کماری سے شادی کی اور ہمارے اطلاقی ہوئی ہے انتا طلاق ہو گئی ہے انتا طلاق ہو گئی ہے انتا طلاق ہو گئی ہے ننانوے فیصد ظلم لڑکے والوں کے طرف سے ہوتا ہے ایک فیصد لڑکی کا ہوتا ہے نادانی لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے وہ رشتے تلاش کرو جو بچیوں بیٹھے ہوئی ہیں کہیں بچیوں کی شادیوں ہو گئی ہیں بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے تو نئی ماں آتی ہے تو ستیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے ستیلے یتیم جب روتا ہے نا جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رولایا کون ہے اس کے آنسوں پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے جہاں کہیں باپ کہیں باپ ستیلہ ہے کہیں ماں ستیلی ہے اللہ کا واسہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ ستیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متلکہ بچیوں کو پوچھو اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی بیان نہیں کرتا تھا بھول گیا تھا میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ جی کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آکے بیٹھ گئی اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا یہ خوبصورت زندگی ہے اور ایک چھوٹا سا کام سارے کرلو بہت بڑا مجموع ماشاءاللہ احباب جمع امیر حال دل کہلے پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں آج بیٹھے بیٹھے توبہ کرو اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکل اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے مانک کے پیٹھ سے آج نکلے ہو اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا یہ نہ ڈرنک میں نے منچسٹر میں بیان کیا یہ توبہ کی بات تھی ایک نوجوان آگیا پہنتی چھتی سال مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اتنا سہمے ہوئے ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے اتنا خوفنا کر کے دکھایا ہے تو لگتا بھی دوزر تھی دوزر کے جنت کے سپا سے وسط دی کوئی نہیں اچھا اللہ معاف کر دے گا میں نے کہا جی کیا واقعی معاف کر دے گا میں نے کہا جی جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں میں نے کہا بچا تیری عمر کیا بھی کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں اے تو اتنے گناہ کر کہ میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بڑا کہتا جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں میری کیسے توبہ ہوگی میری کیسے معافی ہوگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں سارے تو آپ تو سب بچے بیٹھے اور بوڑے ہوں گے تو ساٹھ ستر سال اسی سال اسی سیزار کیوں گے تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ ایک اور حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے پھر توڑ دے پھر کر لے لیکن کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے اگر دن میں ستر دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے تو اللہ کا محبوبی رہے گا مجرم نہیں بنے گا کتنے مزید کی بات ہے اب تو میں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ تو گھڑ کے بولی جاندہ ہے ما عادا ما اصر ما اصر من استغفر و ان عادا فی اليوم سبعین مردان جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے مجرم کون ہے جو توبہ نہ کرے جو کہ کیا ہو گیا سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی کیا ہو گیا سارے موں کالے کر رہے ہیں میں نے کیا کیا ہو گیا سارے رشوت رہے ہیں میں نے لے لی کیا ہو گیا یہ کیس خطرناک ہے اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں سارے زندگی کے گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو توبہ کرتے ہو کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ لو تین سگن میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیئے اگر سچے دل سے بس اب علماء سے پوچھ لینا وہ کرنا کیا ہے نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے روزیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے زکاة چھوڑی اب کیا کرنا ہے لوگوں کے حق ذائقی اب کیا کرنا ہے اوسان سا کام ہے کرتے جاؤگے بڑھتے جاؤگے بڑھتے جاؤگے